کی بس اسلام علاکتام تو بھائی ایک بھائی نے فوٹو بجی تھی تو امیت کرتے ہیں اس کسی فوٹو کو اچھا بنائیں گے اچھے سے اچھا بنانے کے کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کیس طرح سے اس کو سیٹھ کرنا Gerry کس طرح سے زیادہ سے اس کو اچھے طریقے سے بنانا ہے تو اسی طرح چلتے ہیں ویڈیو کی طرح تو جاننے سے پہلے آپ نے امر چینل کو Spring کر دینا ہے سبسکرائب اور ویڈیو کو کردینا ہے لائک۔ تو چلتے ہی ویڈیو اس کی طرح تو سب سے پہلے ہم نے ایمیج کو جہاں پہ لے کے آنا ہے اوپن کرنا ہے فون شعب میں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر کیمرو فلٹر اپلائی کر رہا ہے کیونکہ کیمرو کے اندر بہت سی سائٹنگ ہوتی ہیں جو ہم نے کرنی ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہی تب ہی جا کے وہ فوٹو ایڈٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم نے سب سے کیا ہے کیا کرنا ہے کنٹرول آلٹ پلس اے اس کو پریس کرنا ہے اور اٹمیٹک لیے یہ کیمرو فلٹر جو ہے اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے بھائی تو یہاں پہ میں اس کو سلیک کر لیتا ہوں اور دوبارہ سے کنٹرول تو جہاں پہ دیکھیں ہاں پہ کیمرو فلٹر آن ہو چکا ہے اوپن ہو چکا ہے تو اس کے اندر ابھی ہم نے سیٹنگ کرنی ہے کیا ٹھیک ہے ہم نے اس کو اندر دیکھنی ہے کون کونسی چیز ہے یعنی کہ ہمیں خراب کر رہی ہیں اس پر ایمیج کو تو سب سے پہلے ہم نے سبھی چیزوں کو چھوڑنا ہے ٹھیک ہے ٹوائلیٹس میں نے بھلکل بھی کام کر دی شاہدہ کبھی ہمیں تھوڑا سا ہلکا سا ہلکا سا انکرکل ڈاؤن کرنا ہے مینس سیونک پرسن ٹھیک ہے ان کو ان کو ہم نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے ان کے اندر بھی تھوڑا بہت جس میں کرنی ہے ٹھیک جو آپ پر سکتے ہیں تو باقی اس کو چھوڑ دینا ہے آپ نے پلاس میں نہیں لے کے جانا کیونکہ پہلے بھی لائٹ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے وائڈنس کو ختم کرنا ہے وائڈنس کو بلکل زیرو کا دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بڑھا کے دور سے دیکھنا ہے آپ دیکھیں یہ ہم پر یہ کلیر ہو چکے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب جانا ہے کلر ویڈیس سکشن میں ٹھیک ہے تو کلر میں جانے کے بعد سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کلر چیز کا کلر بڑی کا کلر اجسٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم نے کہا کرنا ہے سیچوریشن کو منس میں لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اپنے ایک آرڈنگ آپ جتنا اس کو وائٹ کرنا چاہے ٹھیک ہے تو میرے لئے یہ بست ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کے بیگراؤنڈ کو چیک کرنا ہے اس کے اندر ہم نے کلر لے کے آنے ٹھیک ہے تو سیچوریشن میں ہم نے آکے اور یہاں سے ہم نے ہیو میں جا کے تو مجھے پیلا کلر یار اچھا تھوڑے نہیں لگتا اس لئے میں نے گین کلر کو سیلیکشن کرنا ہوتا ہے تو اس پیس میں لے کے گیا تاکہ ایک گرین ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کی تھوڑی بہت اجسمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اوکے اس جگہ تک اوکے ہو گیا اس کو اوکے کر دیا دوبارہ سے اس کو کلک کیا شیفٹ کنٹرول شیفٹ اے پریس کیا اس کے بعد یہاں پہ پھر دوبارہ سے کلر کے سیکشن میں یہاں پہ سیچوریشن میں سیچوریشن کو ہنڈرڈ اور لومینز کو تھوڑا سی ڈکریز کریں گے تاکہ کلر زیادہ اوپر آئے تو کلر کو ڈاؤن کرتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ اس کو تھوڑا سا مینس میں لے کے آئیں تاکہ یہاں پہ جو پٹ رہا تھا نا ہمیں میں ہمیں پیدا کر رہا تھا تو اس کا میں نے ختم کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہو گیا ابھی کو تھوڑا سا جلو پہلے سے بھی جلو ہے لیکن نا تھوڑا سا کو رہنے دیتے ہیں گرین کو تھوڑا سا سچکن ہے اوکی ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو کر دینا ہے اوکی ٹھیک ہے بھائی اوکی کرنے کے بعد یہ اس جگہ تک تو کریٹے چکی ہے ٹھیک ہے ایزی لی ٹھیک ہے اس کے جو سیٹنگ ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے ٹھیک ہے تھوڑی بہت سیٹنگ ہے اور بھی اگر کافی ایمیج خراب ہوتی ہے تو اس کی سیٹنگ بھی ہوتی ہے تھوڑی بہت خود تھوڑی بہت محنط کرنی پڑتی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم نے یہاں پہ فلٹر اپلائی کرنا ہے دیکھیں نا ابھی بھی فوٹو اتنے اچھی نہیں ہے بنی بھی کیونکہ کیمرہ کا ریزالٹ اتنا ہی اچھا نہیں تھا تو کوشش کر رہا ہوں کہ اچھی سچی بنے تو یہاں پہ دیکھیں اس فوٹو کو میں فلٹر اپلائی کروں گا تاکہ سموتھ نہ سا جائے فوٹو اچھا لگنا ہے لگ جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے فلٹر میں اور سکن فائنڈر اس کو میں نے سلیک کرنا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں آپ اے تھوڑا سا اس طرح سے دیکھیں آپ تھوڑا سا پی سی کا مسئلہ آیا رکھ جاتا ہے سبتہ نہیں کیا مسئلہ آ رہا ہے اس میں سمجھ اس کافی ہو چکی ہے اچھی بھاگ جو اس کی سیٹنگ ہے میں وہاں پہ کروں گا ابھی اس کو میرے خیال میں ہم ہوکی کر دیں تھوڑا سو پی سی کا مسئلہ ہے یا ابھی یہ جو گرین کلر کے جو ڈوٹس آ رہے ہیں نا وہ میں کلیر کر رہا ہوں اس کو اس کی سیٹنگ بھی میں کر رہتا ہوں وہاں پہ یہ آئی میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی سیٹنگ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں اس کو ہونے دیتا ہوں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایمیج کا کیا کرنا ہے یہاں پہ سیلیکٹ میں آنا ہے سبجک میں آنا ہے یہاں پہ یہ آٹومیٹکلی سبجکٹ سیلیکشن کر لے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کنٹرول جے مار دینا ہے ٹھیک ہے تو کنٹرول جیسے جی ماریں گے اس کی ڈبلیکیٹ کاپی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ کاٹ گیا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے اندر سے جو کو ہے وہ گرین کر رہٹ آنا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا یہاں سے یہاں تک آئے سیچوریشن میں سیچوریشن میں اس کو گرین کو محلس کیا یہ لوگوں بھی محلس کیا یہ میں سے ہاں کافیات تک آر چکا ہے ابھی یہاں پہ دیکھیں ابھی اس کی طورت سے سیٹنگ ہمیں بھی فوٹو اتنا اچھا نہیں ہے بنا ہوا کہ میں اس کو ابھی اسے سیٹ کرنے لگا جاؤں تو یہ پہ یہ سیٹ ہو چکا ہے اتنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس اس کی تھوڑی سی لائٹ کو جس کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی صحیح ہے لائٹ اور یہاں پہ تھوڑا سا اس میں ڈارک کار ہے یہ جو یہ بڑا رہا ہے اس کا ہم ختم کرتے ہیں ان چیزیں کو ہم نے ختم کرنا ہے ابھی کافیات تک صحیح ہو چکا ہے صحیح ہے بھے صحیح ہے تو یہ کافی حد تک اچھا بان چکا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں لائک ضرور کر دیں کمیل ضرور کر دیں ٹھیک ہے تاکہ اس طرح کی دوبارہ ویڈیو میں کریٹ کر سکوں کمیل ضرور کریں اور کمیل میں اپنا نمبر ضرور چھوڑ دیں تاکہ اگر آپ کے وساط دوسری بات ایک چیز مجھے آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہے کچھ بھی بھائی سے ہم اتنے بڑے فوٹوگرافر اتنے بڑے ایڈیٹر نہیں ہیں اکثر بھائیوں کو پتہ نہیں ہوتا کچھ بھائیوں کو پتہ ہوتا ہے تو مجھے بلکل بھی پتہ نہیں ہے ابھی بھی سیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں آپ سے ایک یہ بات پوچھنے ملا ہوں کہ بھائی جو کیمرہ رہو کے اندر جو پریسر ہم اپلائی کرتے ہیں وہ اپلائی کرنے کا طریقہ تو مجھے آتا ہے یہاں سے یہاں سے اس جگہ پہ لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم میں لوڈ پریسر کرتا ہوں تو لوڈ پریسر کے اندر میں ایک پریسٹ آتی ہے لیکن وہ بھی وہیں پہ اپلائی ہوتی ہے ادھر نہیں آتی تو یہ کہاں کہاں سے آتی ہے تو کس بھی بھائی اگر پتہ ہے تو پلیز ہم میرے ساتھ رابطہ کریں میں نے نمبر دے دیا ہے مجھے رابطہ کریں مجھے بتا دے آپ کی مہربانی ہوگی جس بھی بھائی کو پتہ ہے تو تینک یو اللہ حافظ